الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ بھی ترجمہ درست ہے اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے یہ ترجمہ بھی عربی لنگویسٹی کے اعتبار سے درست ہے تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیس دنیا میں عباد ہے وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے پرندے ہیں پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے ہیوانات ہیں ان کا اپنا ایک جہان ہے یہ نبتات کی سپیشیس ہیں اس وقت روح ارض پر آلموسٹ ٹو ملین سپیشیس دریافت ہو چکی ہیں نبتات ہیوانات کی ملا کر اور ایک ایک سپیشیس آگے بلینز میں انسان ہی دیکھ لیں ساڑھے ساتھ آٹھ عرب کے قریب ہیں اور باقی حیرات الارض اگر آپ گلنا شروع کریں نہ ختم ہونے تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے اللہ الرحمن الرحیم وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے توفان بھی عربی کا لفظ ہے یعنی تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی تھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح الرحمن الرحیم حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ بھاری رہی گی قرآن میں بھی ہے وَقَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی ماں ہے امل کتاب ہے فاتحہ ہے قرآن کھولنے والی چیز ہے اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا اس کی جڑ پڑھ رہی ہے نا وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں اس کی اجازت سے اس کی مرضی سے نہیں اجازت سے اجازت یہ ہے کہ کھلی چھوٹی ہے مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرے وہ بس اللہ نے دو رہے دکھا دیئے حدایت کا راستہ واضح کر دیئے چاہے تو شکر گزاری کی ربیش اختیار کرو خانا شکر لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا دنیا والے جتنے حکمات ہیں کہ سب کی سب پاورز لوہوں کی طرف سے جو اللہ تعالی نے دی ہیں وہ صرف کر لیجئے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار آج کس کی بادشاہت ہے اس قہار کی جو سب پچھایا ہوا ہے قہار کہتے ہیں سب پچھانے ہوا ہے تو قیامت کے دن کا مالک ہے تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی دعا بھی تجھ سے کیا ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مانگتے رہیں گے کیونکہ یہ مزارے کا سیگا ہے جو کانٹینیشن ہے present tense اور future tense عربی میں ایک ہی ہوتا ہے ہمارے تو تین ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلیش میں past present اور future عربی میں future اور present کے لیے ایک ہی سیگا استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائی اگر اس کو دعایا بنائیں گے جس طرح کہ عالی حضرت نے ترجمہ کیا ہے حمزہ بریلوی صاحب نے انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں یہ لہذا بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں ترجمہ ٹھیک کیا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتا ہے قرآن کا ترجمہ فٹ ہے آپ کسی کا اٹھا کے دیکھیں ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے جامعہ ترمزی میں عدیث ہے سنن نسائی میں عدیث ہے ابن ماجہ میں دعا عبادت ہے تو جب دعا عبادت ہے تو ایہ کا نعبدو میں دعا شامل تھی کہ پھر ایہ کا نستائن کیوں آیا اس لئے کہ سب سے سنسٹیف ایشوی دعا کا ہے غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیسیفکلی بیان کیا اس کے باوجود امت کی ایک سریعت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے ایک تو ہے زیاری اسباب وہ تو آپ مانگیں تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْضِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یہ تو بالکل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہاں پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جاتے ہیں بھئی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے پاگل یا مجزوب تھوڑے سویسٹیکیٹڈ ورڈ مجزوب یا پاگل تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی دریاں میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا بھئی یہ تو ظاہر یہ سباب ہے تو سر وہ اس وقت شیخ عبدالقادر جنانی کو بھی پکار کے دیکھ لیں اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے کیونکہ اللہ نے دنیا کو اس وقت کے ساتھ جوڑا ہوئے ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ دریاں میں چھلانگ مارے نا پکارے بزرگوں ظاہر یہ سباب میں آپ نے ڈاپٹ کرنے کا حکم ہے ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے آپ جو خائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں بصر یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی جملہ شرک ملے جائے یہ ہے اصل مسئلہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختراف ہو بھی کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا رہا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے آپ ضرور پکاریں مدد کے لیے نہیں ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں لبائی کا یا حسین کہیں بلکل ٹھیک ہے اب محبت کا اظہار کریں المدد نہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے سے مانگی جائے گی یا اللہ سے اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یا خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے سر وہ مشرک ہو جائے گا وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مندن ساری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشاہ بنے تو زہری اسباب میں ہمارے نبی الاسلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشاہ تھے لیکن وہ والا مشکل کشاہ نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں ورنہ اگر نبی کا مشکل کشاہ صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا تو وہ صرف صحابہ مشکل کشاہ نہیں تھے وہ یہودی جس نے نبی الاسلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشاہ ہے اور سب سے بڑا مشکل کشاہ سورج ہے سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نبتات اپنا اوٹ سکتی ہیں نہ ہیوانات ان نبتات کو کھائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا میں ہواوں کا چلنا موسموں کا بدلنا یہ سب کچھ سورج کی رس ہے کوئی کہتا ہے المدد یا سورج کسی کے ذہن میں یہ وام بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کچھ آئے حالانکہ آپ کے وضوط تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہے ہیں اور سورج کو موت بھی نہیں ہے یہ آپ کے بابیں مر چکے ہیں تو کہیں نہ المدد یا سورج کہیں کہ نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی بھی ہے تو ہم اس کو کیوں پکارے ہیں ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی بھی ہے تو بابوں کو نہ پکارو بیزا ڈیوٹی کو نہیں لگی بھی اگر لگی بھی ہو for the sake of argument تمہاری جالی جو دلائل ہیں اس پر ایگری کرتے ہوئے پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو شرک ہو جائے اور ناکاولِ معافی جرم ہو اِخْدِنَ السِّرَوَطَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں سارے ہی راستے ٹھیک ہیں اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں قرآن میں گمرائی جمع کسی کے سے آئی ہے ہدایت ہمیشہ سنگلر کسی کے سے ظلمات آیا ہے گمرائی کے لیے نور آیا ہے انوار نہیں آیا تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو اِخْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں اُکدر چاروں ہی حق پہ ہیں پانچوں ہی حق پہ ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں راستہ ان لوگوں کا اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جن پر تیرا انام ہوا اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں یہ بابے تو جمع بھی نہیں سنو اس ٹائم جن دو آیت نازل ہوئی ہے اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں بریلویوں کے آنعمتِ عَلَيْهِمْ جو ہے وہ مغدوبی عَلَيْهِمْ ہے دیوبنیوں کے اور دیوبنیوں کے آنعمتِ عَلَيْهِمْ جو ہے بریلویوں کے مغدوبی عَلَيْهِمْ ہے اور وہ دولین بھی ہے تو بابوں کی کوئنسی آپ ہمیں دوز لگا رہے ہیں کوئی بابے کامن نہیں ہے آنعمتِ عَلَيْهِمْ کون ہے وہ سر سورہ النساء کے آئیت نمبر 69 میں ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِقِينَ نبی ہیں صدیقین ہیں شہدائیں صالحین ہیں لیکن صالحین کون دیفنیٹ تو صرف صحابہ اور علماء ہے اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں اللہ کو پتا ہے کیونکہ یہ وہی کا معامل ہے تو راستہ اور وہ راستہ کس کا ہے اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے بابے کو یا پیغمبر کو اللہ کے خاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے پیغمبر ہی ہوتے ہیں باقی سب فالور ہوتے ہیں لیڈر ایک یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا یہ فالور تھے اور وہ سر مسند آمد میں صحیح صدیقہ سے حدیث ہے مشکات کی آپ کو پہلے جن میں ملے گی نمیل اسلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی اردگرٹیڑی لکیریں کھینچی اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر امولی رکھ کے سورہ الانام کی آیت پڑھی وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے جو بالکل سیدھا ہے مستقیم اسی کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا وہ تمہیں بہکا دیں گے یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتی یہ آیت آپ الاسلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ نبی الاسلام انہا میافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا وہ تم چارے خود راستے پہ چل رہے ہیں یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلیں نہیں 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 ان کے پیچھے نہیں اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا نبی الاسلام کے پیچھے چلنا ہے کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں وشی عبدالقادر جلانی کے پاس شیطان آیا اس نے کہا عبدالقادر تیری ساری نمازیں معاف ہے جی تو کہتے ہیں یہ عبدالقاد جنانی نے لَا حَوْلَ وَلَا خُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا اور کہا تو یہ شیطان ہے تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا ان کا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا تو وہ کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا تو وہ کہنے کہا میں تیرا رب ہوں اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پر پہنچے وے ستر غوث میں نے مرگلا دی تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا ہونچا مرتبہ ہوتا ہے ستر غوث جس شیطان نے مرگلا دیئے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے اور وہ جو ستر غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے وہ تو کہہ رہتے ہیں مارے بزرگوں میں بکشوائیں گے وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزر پہنچے ہوئے ہیں وہ شیطان نے مرگلا دیا تو تو سی کتے جاؤ گے تو سر پیر اونو بھڑو جنہوں اللہ نے تو اڑا پیر بنایا ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلیں اس کو پیر مانو سناتے خود ہیں اور انجیننگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے یہ مرزت ہو کیا گیا ہے وہ اس کا اللہ ہے غوثوں کا تو اتبار ہی کوئی نہیں ستر غوث جو رگڑے گئے ہیں باقی نہ کہے اتبار ہے تو نبی الاسلام کو اپنا امام مانو بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غزب ہوا اور جو گمراہ ہے